آپ کی ایک زندگی کا مقصد یہ بھی تھا آپ مصابات کا درست دے کر کے آئے تھے آپ کی شریعت میں کسی برادری کو کسی برادری کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کسی زبان بولنے والے کو کسی دوسری زبان کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے آپ نے اپنی زندگی کے آخری خطبے میں حجد الودا کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا اے لوگو تمہارا باپ ایک ہے اور تمہارا رب ایک ہے تم سب ایک باپ کی اولاد ہو کسی عرب کے رہنے والے کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اللہ بتقوی سوائے تقویٰ کی ہمارے اندرادری بات کبھی صحیح ہے بہار میں گاؤں ہیں گاؤں کے بیچ میں دیوار کھڑی پیٹی گئی ہے یہ انساریوں کا راستہ ہے اور یہ شیخ لوگوں کا راستہ ہے شیخ لوگوں کے راستے سے انساری نہیں جا سکتے انساریوں کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتے ایسے بستیوں میں بھی میرا جانا ہوا مسلمان ہیں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لے گیا لوگوں میں نے پوچھا یہ کس کی مسجدے کا پتھانوں کی مسجد دوسری کس کی مسجدے بھوڑھو نو بیرادری کی مسجد سلمانیوں کی مسجد میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی اونچ نیچ کی تفریق مٹانے کے لیے آئے تھے اور اس بھارت کی سرزمین پر آج جو کروڑوں مسلمان ہیں اللہ کی قسم یہ اسلام جو پھیلا ہے بھارت کی سرزمین پر کوئی تلوار سے نہیں پھیلا ہے کوئی زور زبردستی سے نہیں پھیلا ہے یہ پھیلا ہے جو اسی مساواد کی تعلیم کے بنیاد پر پھیلا ہے جب عرب سے تجارت کرنے والے تاجر یہاں گیرلا کے ساحب پر آئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور یہاں کے ہندوؤں کو بتایا کہ اسلام ایک ایسا دیش ہے اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں کوئی اونچہ نہیں کوئی نیچہ نہیں کوئی ویش نہیں کوئی شود نہیں کوئی برمن نہیں کوئی چھتری نہیں سب برابر ہیں یہاں بلال حفشی اور سحید رومی اور سلمان فارسی یہ سب الگل اگل آپ کے کے رہنے والے ہیں مگر یہ سب اللہ کے نبی کے صاحب آئے اور ان کی عزت کی جاتی ہے تو یہی وہ درست تھا جس نے لوگوں کا دل جی اور آج بھی آتی ہے اگر آپ کو اللہ نے حج کرنے کا موقع دیا ہوگا اور عمرہ کرنے کا موقع دیا ہوگا تو آپ نے یہ منظر بڑی اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا کہ احرام کی سفیر چادر میں افریقہ کا کالہ بھی ہے امریکہ کا گورہ بھی ہے انڈیا پاکستان کا انسان بھی ہے ہندی بولنے والا بھی ہے چائنیز بولنے والا بھی ہے زبانیں الگ ہیں رنگ الگ ہیں مگر سب کی زبان پر بسے کی نارہ ہے لبیک اللہ ہم لبیک بندو محتاج و غنیے تویے تیرے برد تیرے دربار میں پہنچے تو سبی یہ اندار کا دربار ہے یہاں سب ایک ہو جاتے ہیں اور سب پاؤں سے پاؤں ملک ملاکت پر کھڑے ہوتے ہیں یہ تعلیم تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سارے انسانوں کو مساحت پہ کر دیا میرے بھائیوں آج دنیا کو ضرورت ہے اس نبی کی صیرت کو سمجھانے کی لیکن اس نبی کی صیرت کو کون سمجھا ہے ظاہر ہے کہ دنیا قرآن بعد میں پڑھے دنیا نبی کی صیرت بعد میں پڑھے گی دنیا پہلے ہمیں پہنچے دنیا ہمارا کردار دیکھے گی ہمارے اندر وہ دیکھے گی کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے اور ہمارے اندر سے جب کوئی آفتاب نام کا لوگ کا پیدا ہوتا ہے اور جو اپنی محبوبہ کے چھتی سٹکلے کرتا ہے تو دنیا یہ نہیں سوچتی ہے کہ وہ آفتاب نام کا ایک وحشت درندہ تھا دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمان کا دنیا یہ کہتی ہے وہ مسلمان کا کام تھا پھر وہاں پوری مسلمان قوم پر انگیاں اتھائی جاتی ہیں میرے دیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اپنا کردار پسکور بنائیں ہمیں اور آپ کو اپنا کردار اپنے نبی کی صیرت میں ڈھالنا ہوگا اور آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین سے مسلمانوں کو نکال دینا چاہیے ہم اپنا کردار ایسا بنائیں کہ اسی بھارت کا دوسرا ہمارا غیر مسلم بھائی کھڑا ہو کر کے کہے کہ نہیں ایسے لوگوں کو نکال دینا جب حضرت عبود کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ایک مرتبہ مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے کافروں کے ظلم و ستم سے تنگا کر کے مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے تو ان کا ایک بہت پرانا دوست اور اس کا نام تک ابن دغنہ اس نے راستے میں وہ اسی ملاقات اس نے کابل ہو کر کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا کہ اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا اب میں مکہ میں نہیں رہ سکتا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس نے کیا جلدہ کہاں تمہارے ابن دغنہ نے کہا تھا اے ابو بکر تم لوگوں کا ساتھ جیتے تم بیواؤں اور جتیموں کے کا سہارا ہو تم بیکار لوگوں کو کام دلاتے ہو تم انسانیت کی مدد کرتے ہو تمہارے جیسا انسان نکالا نہیں جا سکتا تمہارے جیسا انسان اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی کی بے سب کے مقاسد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین آج کے اس پروگرام کو منفض کرنے والے تمام بھائیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے جو باتیں آج بیان کی گئی کہنے والوں کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کے حاتم ایمان پر ہو آمین و آخو دعوان الحمدللہ